حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز دوستو بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں اپنی ماں اپنی بہنوں اور اپنی بیٹیوں کے لیے ایک موضوع لے کے آیا ہوں جسے لکوریا کہتے ہیں لکوریا ایک ایسی مرض ہے جو عورت کی زندگی ختم کر دیتی ہے لیکن جس خاتون کو یہ ہوتا ہے لکوریا وہ اپنی شرم کی وجہ سے اپنے حیاء کی وجہ سے اس کا تذکرہ نہ وہ اپنی بہنوں سے کرتی ہے نہ ماں سے کرتی ہے اور نہ ہی کسی طبیب کے پاس چاہتی ہے میں لکوریا کو دوسرے لفظوں میں کہوں گا کہ یہ انسانی گھن ہے گھن جو جیسے لکڑی کو لگ جاتا ہے ایسے یہ انسانی جسم کو لگ جاتا ہے یہ عورتوں کی خاص بیماری ہے یہ جیسے مردوں کو جریان ہوتا ہے ایسے ہی عورتوں کو ہوتا ہے کہ ان کے مقصود جسم سے سفید رتوبت خارج ہوتی رہتی ہے پنجابی میں اس کو کہتے ہیں کہ ہڈیاں کھورنے والی مرض ہے یعنی ہڈیاں کو کمزور کرنے والی مرض ہے اور حقیقت میں بھی بات بلکل ٹھیک ہے ایسا ہی ہوتا ہے کہ جس یہ بچی کو ہو جاتا ہے اس کی زندگی عزیرن ہو جاتی ہے وہ الگ تھلک رہنا پسند کرتی ہے اس کو ذرا بھی ٹائم ملتا ہے تو وہ لیڑنے کی کوشش کرتی ہے اس کی باتوں میں سے اکتاہت ہوتی ہے وہ جلدی پریشان ہو جاتی ہے ذہنی طور پہ وہ ذہنی طور پہ وہ اس کی سوچیں منفی ہو جاتی ہیں اس کی وجوہ تو بہت ساری ہیں کہ یہ لگوریا ہوتا کیا ہے لیکن میں کہوں گا سب سے پہلے ہماری جو بودھ و باش ہے جو ہماری آج کل زندگی گزارنے کا ڈھانگ ہے یہ اسی کا ایک نقص ہے ہماری خوراکیں بلکل ناکس ہو گئی ہیں قدرت کے بلکل مخالف ہو گئی ہیں ہم نے قدرت کو چھوڑ دیا ہے قدرت کے مخالف ہر کام کر رہے ہیں جس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں اور یہ بھی ایک میں سمجھوں گا کہ قدرت کے خلاف کھانے کھانے اپنے رہنے کا سٹائل اپنے اٹھنے بیٹھنے کا سٹائل ہر چیز میں ہماری جو تبدیلی آئی ہے وہ قدرت کے خلاف آئی ہے اور یہ اسی کا ایک بڑا نقصان ہے سب سے پہلے تو اپنے آپ پر گوھر کرنا چاہیے کہ یہ مرض ہمیں کیوں لگ رہے ہیں اس میں بہت سارے غیر فطرتی عمل بھی آ جاتے ہیں جن کو میں ڈسکس نہیں کروں گا لیکن یہ میں اس لیے نشاندہی کر رہا ہوں کہ اگر خدا نہ خاصتہ ان عوامل کی وجہ سے ان باتوں کی وجہ سے اگر اس مرض میں کوئی بچی مبتلاہ ہو گئی ہے کوئی میری بیان مبتلاہ ہو گئی ہے تو وہ اس پر گوھر کرے پھر اس کے علاج کی طرف توجہ دے اپنے خوراک کو چینج کرے اس کو خدرت کے نزدیک لے کے آئے سبزیوں کا استعمال زیادہ ہونا چاہیے آج کل ہمارے رواج بن گیا ہے کہ ہم گوشت کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں ہر گھر کی یہ ضرورت بن چکے کوئی مہمان آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں گوشت کے بغیر اس کی مہمانداری جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی اور ہفتے میں آٹھ دن ہم گوشت کھاتے ہیں وہ چاہے بریلر کا ہو چاہے ہمیں بڑے گوشت ملے یا بکرے کا گوشت ملے ہم سمجھتے ہیں اسی میں امارت ہے یہی ہم سمجھتے ہیں ہمارا سٹیٹس ہے اللہ کے بندوں سٹیٹس کی طرف نہ جاؤ اپنی صحت کی طرف جاؤ دیکھیں کھانے میں جو بھی بندہ انسان جو بھی چیز کھاتا ہے اس کے دو ہی پرپس ہیں دو ہی مقصد ہیں ایک تو ذائقہ ہوتا ہے دوسرا صحت ہوتی ہے ذائقہ اس کی زندگی بالکل مختصر ہے مثال کے طور پر ادھر آپ نے ابھی عام کھایا اوپر سے لسی پی لی تو آپ کا ذائقہ ختم ہو گیا لیکن دیکھنا یہ چاہیے کھاتے ہوئے کوئی چیز بھی کھاتے ہوئے کیا ہمارے یہ صحت کے لیے مذہر تو نہیں ہے ہماری صحت کے لیے یہ کوئی نقصان دے تو نہیں ہے اگر صحت کے لیے نقصان دے اور ذائقہ میں کتنی بھی اچھی ہے اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے وہ چیز کھانے چاہیے چاہے اس کا ذائقہ اتنا کمزور کیوں نہ ہو جو آپ کی صحت کو برقرار رکھے بلکہ آپ کی صحت کو تقویت بخشے وہ آپ کے لیے مفید ہے وہ آپ کی دوست خوراک ہے اپنی خوراک پر زور دیجئے دیکھئے کہاں کمی ہے کیوں ہم یہ ایسے مرضوں میں مبتلاہ ہو رہے ہیں اور اس کے علاج پر بھاری اخراجات کر رہے ہیں اگر ہم کوشش کریں کہ ہم بیمار ہی نہ ہوں تو ہم ان اخراجات سے اس ٹینشن سے اس پریشانی سے ہم بچ سکتے ہیں تو میں اپنی بہنوں سے اپنی ماں سے اپنی بیٹیوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنی زندگی میں توڑی تبدیلی لائیں کوشش کریں اللہ سے دوستی لگائیں نماز کی پابندی کریں اپنے آپ کو ہر وقت پاک صاف رکھنے کی کوشش کریں اور کوشش کریں کہ ہر وقت وضو میں رہیں وضو انسان کے لیے مومن کے لیے ایک قلعہ ہے قلعہ میں جو بند ہوتا ہے وہ بظاہر اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے اور محفوظ ہوتا ہے ہر دشمن اس پہ آسانی سے حملہ نہیں کرتا یہ وضو بھی ہمارا ایک قلعہ ہے کہ اس پہ شیطان جلدی حملہ نہیں کرتا اور انسان بھی سوچتا ہے کہ میں وضو میں ہوں ہر برائی سے ہر گندی سوچ سے بندہ اس سے بچ جاتا ہے تو دوسرا ہے پھر اس کے علاج پہ یہ بزاری دعائیوں سے بچنا چاہیے یہ اشتہاری دعائیوں سے بچنا چاہیے کوشش کرنے چاہیے کسی اچھی طبیب سے مل کے تو اس کا علاج کروایا جائے میں آج اپنے اسی لیکچر میں انشاءاللہ آپ کے لئے ایک نسکہ بھی پیش کروں گا وہ تحریری طور پر سکرین پر آ جائے گا تو آپ اس کو بنائیں آپ کھائیں اور میرے لئے دعا کریں اللہ آپ کو خوشیاں دے اور خوشیاں تقسیم کرنے والا بنائے آمین سم آمین موسیقی